ایک کال ہمیں محسوس ہوتا ہے کچھ وقت پہلے اور وہاں سے ایک کال پہ لڑکی ہوتی ہے اور جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سری نگر کے بیمنے علاقے سے وابستہ رکھنے والی ہے اور کیا کچھ وہ کہتی ہے آئیے اس ویڈیو میں آپ کو سناتے ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں سری نگر پولیس سے اس اس پی سری نگر سے اس پی ویس سے کہ اس بارے میں تحقیقات کی جائے اور پتاہ لگا جائے کہ آکرکار کیا کچھ ہوا تھا اور کیا کچھ اس میں سچائی ہے اس ویڈیو میں سنیے کہ اس لڑکی کا کال پہ کیا کچھ کہنا ہے ہلو اسلام علیکم ہم ہوسٹرال میں تھے تو بی پی ہائی تھا ان کا مجھے تھوڑا سا بتائیے ایکچولی آپ کہاں تھے ہیں اور کیا کہہ ہوا تھا جی بیمنہ فردوس کالنی سے ہے بیمنہ فردوس کالنی تو ہم جو تھے نانی ہل گئے تھے مطلب ہم ان کی بیٹیا ہے دو بیٹیاں نانی ہل گئی تھی یہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھی تو یہ گھر واپس آ گئی تو اپنی بخو کے ساتھ بات کری تھی فون پہ تو بیٹا باہر نکلا تھا دودھ لانے کے لیے تو کوئی ایک لڑکا آیا ہے مفر لگا کر تیارن لگا کر انہوں نے بولا ہے انہیں کھڑکی سے یہ تیزان کہاں پہ رہتا ہے میری ماما نے بولا میں کسی تیزان کو نہیں جانتی اس محلے میں کوئی تیزان نہیں ہے تو پھر اس نے بولا ہے وہ ایسا ہے مطلب ایسا ہے اس کے فادر کا میری ماما نے بولا نہیں جانتی ہوں اس کو تو پھر وہ نکلا ہے میری ماما نے بولا گیر باند کرنا پھر وہ نکلا ہے میری ماما گئی ہے واش روم میں سپن کرنے کے لئے کبڑو اور میری بابی جو ہے ان کا فون پھر سے اس میں ڈائل کیا تو یہ انہیں کے ساتھ بات کر رہی تھی میری بابی کے ساتھ پھر بات کر رہی تھی جی جی تو پیچھے سے ہی وہ واپس آیا ہے وہ لڑکا اور انہوں نے میری ماما کا گھالا دھبایا ہے واش روم میں جی میں سے پین سے نکالے ہیں 3000 روپیز سے ان کے جی میں اور اس کے بعد بال پکڑے ہو اور کچھن میں لائے ہیں اس کے ہاتھ میں ایس تھی اور وہ سر پہ لگائی لیکن میری ماما بوری ہے مجھے پورا ہوش ہے میں نے سر ایسے کیا تو وہ مجھے زیادہ نہیں آئی وہ نیچے آئی کچھن میں تو پھر وہ اس نے دیکھا میری ماما کو کوئی جوالری نہیں لگا کرتی تو وہ باگ گیا ہے اس نے دروازہ باند کیا ہے اس کے بعد میری باگی جو ہے اس نے مجھے کال کیا اور اس نے اپنے حسن کو کال کیا کہ جالدی جو ہم تی تی میں اتصال بات کر رہے کہ کوئی لڑکا آیا اس نے اس کو مارا ہے شاید مجھے یہ بتائی یہ انسیڈنٹ کتنے بجے ہوا تھا انسیڈنٹ کو آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹے سے زیادہ مجھے لگتا ہے آٹھ بجے مجھے لگتا ہے آٹھ بجے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہمارے گر میں کل میری بہن بھی اکیل ہوتی ہے تو کبھی بھی وہ چور سب سے آ سکتا ہے ایک ہی نہیں ہزار چور ہے اور کشمیر میں تو اب زیادہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں سب کو پاتا لگنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا ہے مار رہے ہیں یہ کیسے اگر میری ماما کو کچھ ہوگا ہمارا کوئی نہیں ہمارے فادر نہیں ہے ایک ماما ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے ابھی آپ چاہتے کہ یہ بات پبلک میں چلی جائے جی 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 پبلک میں چلی جائے تاکہ وہ چور ہے وہ بھی دیکھیں اس کو بھی پاتا چلیں کیونکہ ہم چھپ کر کے بیسیں گے وہ پھر اور کسی کے گھر میں جائے گا اس کو بیمار رہے گا میری ماما چاہیں گے تو جب آپ لوگ باپ کی ماما کے ساتھ انسٹرٹ ہوا تو اس کے باپ کی ماما نے چلایا تھا کہ وہاں پر نیبر سے برسائے تھے آپ کیاں پر میرا میرا بھائی آیا تو اس کے بعد میری بھائی نے میری بھائی کو چلی کال کیا تھا میرے بھائی آیا تھا اسی نے چلایا ہے میرے بھائی نے چلایا ہے بہر کہ دیکھو کیا ہو گیا تو پر سارے پاڑوسیں آگے وہ بھی بول رہے خوٹا ہے آپ سے یہ بڑا ہے جی میرے سے بڑا ہے وہ ٹھینٹی کارٹس کا ہے ڈے جی ڈے جی ڈے جی سپورٹ اس انسیڈنٹ کی ویریفکیشن ہو اور جو کوئی بھی انوالو ہے اس کے خلاف ایکشن ہو تو ہم اپنی طرف سے سری نگر پولیس ایس ایس پی سری نگر شری راکیش بلوال آئی پی ایس اور ساتھی ساتھ میں ایس پی ویس کو گزارش کرتے کہ اس بارے میں تحقیقات کی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ آخرکار سچائی کیا ہے اور اگر کوئی بھی شخص واقعی میں اس چیز میں انوالو ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کانونی کاروائی کی جائے تاکہ آنے والے شوق کے اندر ایسی کوئی آر حرکت نہ کرے موسیقی موسیقی